اب آج کل کے وقت میں جب کاشی اور مہتھرہ کا معاملہ بھی اُبل رہا ہے تب ہی اس 1991 کے قانون پر سوال نہیں اُٹھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ پوجہ ستھل قانون کے خلاف 2020 میں سپریم کورٹ میں بی جے پی کے نتا اشوینی اپاد دھیا نے ایک یاچکہ داخل کی تھی اس یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ یہ قانون ناغرکوں کے عدکاروں کو چھینتا ہے پلیسز آف ورشپ ایٹ کے خلاف کیا دلیلیں ہیں وہ بھی آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اس یاچکہ میں کہا گیا کہ اس مسئلے پر قانون بنانے کا عدکار ہی کینڈر سرکار کے پاس نہیں ہے یعنی یہ قانون جو بنائے گیا وہ غلط طریقے سے بنائے گیا ترک یہ دیا گیا کہ یہ قانون پبلک آرڈر یعنی قانون بے وسطہ کو بنائے رکھنے کے نام پر لاغو کیا گیا پبلک آرڈر یعنی لائنڈ آرڈر راجیوں کا وشہ ہوتا ہے قانون بنا کر اس سمیے کی کینڈر سرکار نے راجیوں کے عدکاروں کا عتی کرمن کیا ہے یہ دلیل دیا ہے ہندو پکش نے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں دوسرا ترک اشونی اپادیہ کی اس پلی میں دیا گیا کہ قانون کو دھارمک اسطان کی اثیتی بنائے رکھنے کے نام پر لائے گیا ہے بھارت کے باہر کے دھارمک اسطل کین سرکار کا وشہ ہے جبکہ دیش کے اندر کے تیرت اسطلوں پر قانون بنانے کا عدکار اس راجی پر ہے جہاں پر وہ دھارمک اسطل ہے یعنی کین سرکار دکھل اس میں نہیں دے سکتی تیسرا ترکیہ رکھا گیا کہ کسی آخرانتہ نے اگر مندر توڑا اور اس کا واسطویق سروپ پندرہ اگست انیس سو سیتالیس تک بحال نہیں کیا گیا تو اس احتیاسی گلتی کو سنسد سہی نہیں ٹھہرا سکتی اسی لیے اس قانون کے لیے جو کٹ آف تاریک ہے وہ پندرہ اگست انیس سو سیتالیس رکھی گئی ہے جبکہ یہ تاریک گیارہ سو بانوے کی ہونی چاہیے یعنی وہ وقت جب مغلوں کی بھارت میں انٹری ہوئی تھی یہ سب ہندو پکش کی دلیل میں سپریم کورٹ میں 1991 کے ایکٹ کلاف دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ سمیدان کا نچھے پندرہ کہتا ہے کہ ہندو دھرم کے مندر یا مٹھ کی زمین ایک بار کسی دیوتا کے نام ہو گئی تو پھر اسے چینہ نہیں جا سکتا ہے گیان واپی ماملے میں پوجہ اسطحل قانون کے ڑنگے کو ہٹانے کے لیے ہندو پکش ایسی ہی دلیلیں دے رہا ہے ان کا سہارا لے رہا ہے اور اسی بات پر چاہتا ہے کہ 91 کے ایکٹ کو ختم کیا جائے دوسری طرف مسلم پکش کو اس بات کا یقین ہے کہ دیش کی عدالت قانون کے مطابق گیان واپی کا موجودہ سروپ نہیں بدلے گی بس پیچ اتنا ہے کہ کئی شنگار گوھری کی پوجہ کی اجازت کے معاملے میں جانچ آگے بڑی اور ہندو پکش کے دعوے کے مطابق وہاں شیولنگ کی بات اگر صحیح پالی گئی تو پھر اسے کیا مانا جائے گا مندر یا مسجد مان میں بابا ہے مان میں بھولے ناتھ ہے مان میں اس وقت درس کرو یہاں بھارت واسیوں کا سرانتان دھر میرے ساتھ کتنے بھی ہمارے یہ تیرت ہیں ہمارے بھگوانوں کے مندر ہیں اب ہم لے کے ہی رہیں گے چاہے ہندو راست چاہے شری رام تو نائنٹی ون کا آگ کیوں منایا گیا نائنٹی ون کا آگ منایا گیا تو پریونٹ فیوچر کانٹروورسیز آپ کہتے ہیں مسجد ہے تو ہم کو پوجہ ملے تو مسجد ہی نہیں جائے گی تو سب انٹرکنیکٹڈ مام گیا کاشی کی گیان باپی ہو یا مطرہ کی شاہی ایدگاہ مسجد ان کے اسطیتتو کی ساری کہانی پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 پٹ کی ہے کیونکہ ہندو پک یہ مانتا ہے کہ یہ دونوں جگے ان کے آراد کی ہیں اور یہ انہیں ملنے ہی چاہیے لیکن اب یہ ماملہ صرف دو جگہوں کا نہیں رہ گیا ہے بابا بابا پوریا سیٹی جانی کوڑیا سیٹی کوڑیا سیٹی کوڑیا سیٹی کوڑیا سیٹی وہ بہت دور ہے مرحبا mansach کُچھ گلوب پڑے ہو پہا تھی پروفیشل صاحب کو پتا ہوگا چھوٹا بہلا گلوب لبتا ہے پتہ نہیں زیری بیٹی سے جاگے مللو شاید اسے معلوم جا ہائے بابا نے پیچھ آیا come here ہائی جو ری ایسیٹی خوری ایسیٹی نہیں کیوری ایسیٹی وہ کیا اور کہ تاکرہ جو تومی یہاں تک لیایا کیوری ایسیٹی کیوری ایسیٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے